دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئی فون پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے موبائل فونز ہیں ویسے تو لوگ اپنے آئی فون کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس پر بیک کور چڑھاتے ہیں اور ایون کے انہیں کسٹومائز بھی کراتے ہیں لیکن زیڈ ایچ سی نامی یوٹیوبر نے آئی فون کو ایک نئے اور انوکھے طریقے سے کسٹومائز کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس نے دنیا کا سب سے بڑا آئی فون ریزائن کیا ہے اس موبائل کا سائز 6 فٹ سے بھی زیادہ ہے اور اس کا وزن 136 کلو گرام ہے اس سے بھی شوکنگ بات یہ ہے کہ یہ جائنٹ آئی فون پھلی فنکشنل ہے اور اسے بالکل ریال آئی فون کی طرح اپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے جسٹ ایمیجن 6 فٹ بڑے موبائل فون کو یوز کرنے میں کتنا مزا آتا ہوگا یہ دنیا میں آج تک بنایا جانے والا سب سے بڑا آئی فون ہے ویسے تو یہ آئی فون کسی کام کا نہیں لیکن اتنا بڑا موبائل فون ڈیزائن کا نام بچوں کا کھیل نہیں ہے دوستو اگر آپ کو گاڑیوں کا شوک ہے تو آپ نے ہمر کار کا نام ضرور سنا ہوگا یہ دنیا کی سب سے فیمس کارز میں سے ایک ہے اور اسے امریکن ملیٹری ویہائیکل کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن کیا آپ نے دنیا کی سب سے بڑی ہمر کار دیکھی ہے یہ جو ہمر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی ہمر ایچ ون ہے اصل میں اس کار کو ابودابی کے شیخ حماد بن حمدان النیان نے سپیشلی اپنے لئے ڈیزائن کروایا ہے یہ گاڑی ایک نارمل ہمر کار سے تین گناہ زیادہ بڑی ہے یہ 21 فٹ اونچی 46 فٹ لمبی اور 20 فٹ سے بھی زیادہ چوڑی ہے اس کے اندر دو فلورز بنائے گئے ہیں جن میں گیسٹ روم بات روم سنک اور ایون کے ٹوائلٹ بھی موجود ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کار کو بھلا کون ڈیرائیو کرے گا لیکن اسے بالکل نارمل کارز کی طرح آسانی سے چلایا بھی جا سکتا ہے بارحال جو بھی ہو اس سے زیادہ انیویل اور یوسلیس چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی دوستو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کڑھائی گوشت تو ضرور کہایا ہوگا اسے کڑھائی گوشت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل کڑھائی میں تیار کہا جاتا ہے ویسے تو آپ نے بڑی بڑی کڑھائیاں دیکھ کیوں گی لیکن کیا آپ نے دنیا کی سب سے بڑی کڑھائی کے بارے میں سنا ہے ویل یہ جو ہیوچ کڑھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے علاقے اجمیر میں خواجہ غریب نواز کے دربار میں موجود ہے اس میں دنیا کا سب سے بڑا لنگر تیار کیا جاتا ہے آپ کو جان کر احران کی ہوگی کہ یہ کڑھائی آج سے چار سو پچاس سال پرانی ہے اسے بادشاہ کبر کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور اس کڑھائی کا وزن چار ہزار آٹھ کلو سے بھی زیادہ ہے بہرحال جو بھی ہو یہ کڑھائی واقعی بہت ہیوچ ہے دوستو اگر پیزا کی بات کی جائے تو اسے دنیا کا سب سے زیادہ پاپولر پاسٹ فوڈ آئٹم مانا جاتا ہے یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے نورملی پیزا سمال لارج ایکسل اور ڈبل ایکسل سائزز میں اویلیبر ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا کا سب سے بڑا پیزا دیکھا ہے ویل یہ جو ہیوچ پیزا آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹیکسز کے ایک پیزا بار میں بنایا گیا تھا اور اس پیزا کا نام دب بس رکھا گیا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس پیزا کا ٹوٹل سائز ایک سو پینتیس فوڈ تھا اور اس کا وزن بارہ ٹن سے بھی زیادہ تھا اگر اس کے انگریڈینٹس کی بات کی جائے تو اس میں چار ہزار پانچ سو کلو آٹا ایک سو اسی کلو گرام چیز اور آٹھ سو کلو مشرومز ڈالے گئے تھے امیزنگ بات یہ کہ اس پیزا کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اسے کاٹنے کے لئے دنیا کا سب سے بڑا پیزا کٹر بنوایا گیا جس کی مدد سے اس پیزا کے سلائسز کر کے لوگوں میں تقسیم کیے گئے بہرحال جو بھی ہو یہ واقعی بہت ہیوچ تھا دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ شوپنگ کارڈز کو گلو سریز وغیرہ رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان کا سائز اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ گلو سریز آسانی سے آسکیں لیکن کیا آپ نے کبھی اتنی بڑی شوپنگ کارڈ دیکھی ہے جس میں سمان کے ساتھ ساتھ پانچ افراد بھی بیٹھ سکیں یہ جو انیویل شوپنگ کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی شوپنگ ٹرولی ہے اس کا سائز ایک پک اپ جتنا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کے نیچے گاڑی کے ٹائر کی طرح بڑے ٹائرز بھی لگائے گئے ہیں اس ہیوز ٹرولی کے اندر ایک وقت میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ چار لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں حیرانگی کے بات یہ ہے کہ اس جائنٹ شوپنگ ٹرولی کے اندر ایک انجن بھی لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ گاڑی کی طرح چل سکتی ہے یہ واقعی دنیا کی سب سے انیویل چیزوں میں سے ایک ہے جو کہ ستائیس فٹ لانگ پندرہ فٹ ٹال اور آٹھ فٹ وائیڈ ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو چوکلیٹ کھانا پسند ہوگا سپیشلی اگر بچوں کی بات کی جائے تو ان کا ہمیشہ ہی دل کرتا ہے کہ وہ ہر وقت چوکلیٹ کھاتے رہے ہیں اور ان کے پاس کہیں سے ایسی چوکلیٹ آ جائے جو کبھی ختم ہی نہ ہو لیکن آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ دنیا میں واقعی ہی ایک ایسی چوکلیٹ موجود ہے جسے ختم کر پانا almost impossible ہے یہ جو سنیکر چوکلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹیکسز کی ایک چوکلیٹ بنانے والی کمپنی مارس ورگلی نے تیار کیا ہے اس سنیکر بار کی لیند 12 فٹ سے بھی زیادہ ہے اور اس کا وزن تقریباً 22 کلو گرام ہے ویل اس کو بنانے والوں نے کہا ہے کہ سنیکر بار کے اندر 15 کلو سے بھی زیادہ چوکلیٹ ڈالی گئی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ ہیوڈ چوکلیٹ 5000 سمال سنیکر بار کے برابر ہے ویل چوکلیٹ لورز کے لیے یہ سنیکر بار کسی نعمت سے کم نہیں ہے دوستو دنیا بھر میں بہت سے ڈیزائن کی چیئرز بنائی جاتی ہیں اور یہ چھوٹے بڑے دونوں سائزز میں اویلیبل ہوتی ہیں ان کا سائز اس طرح سے ڈیزائن کہہ جاتا ہے کہ ان پر ایک وقت میں ایک انسان کمفرٹیبلی بیٹھ سکے لیکن کیا آپ نے کبھی 56 فٹ بڑی اتنی ہیوڈ چیئر دیکھی ہے پہلی بار دیکھنے پر انسان کو اپنی نظروں پر ہی یقین نہیں ہوتا لیکن آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ دنیا میں اتنی ہیوڈ چیئر ریل میں موجود ہے اسے الومنویس میں رہنے والے ایک فنیچر میکر نے تیار کیا ہے اسے ریل ہوت سے بنایا گیا ہے اور اس کا سائز نورمل چیئر کے مقابلے میں 20 کونہ زیادہ بڑا ہے ایون کہ اس چیئر پر بیٹھا ہوا انسان بھی سائز میں کسی چھوٹی سی چیز کی طرح لگتا ہے ویل اس شخص نے اتنی بڑی چیئر آخر کس طرح بنا لی اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا یہ آرٹ سچ میں تعریف کے قابل ہے دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی لائٹر کا استعمال ضرور کیا ہوگا ویسے تو اسے زیادہ تر سموکرز ہی استعمال کرتے ہیں لیکن عام طور پر آگ لگانے کے لیے بھی لائٹر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے نورملی لائٹر کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ یہ ایزلی پوکٹ میں آ جائے لیکن کیا آپ نے کبھی اتنا ہیوج لائٹر دیکھا ہے ویل یہ جو جائنٹ لائٹر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی نظر میں تو یہ ایک ٹوائے لگتا ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ لائٹر بالکل ریال ہے اور فولی فنکشنل ہے اسے امریکہ میں رہنے والے دو دوستو نے مل کر بنایا ہے اس کا وزن تین کلو سے بھی زیادہ ہے اور اس کا سائز اوریجنل لائٹر کے مقابلے میں پندرہ گناہ بڑھا ہے جب اس میں سے آگ نکلتی ہے تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی فائر مشین ہو ایون کہ یہ لائٹر چیزوں کو چند سیکنڈ میں چلا دیتا ہے یہ اسی طرح بٹن دبانے سے کام کرتا ہے جیسے نارمل لائٹر ہوتا ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے